اسلام علیکم بچوں آج نائنس بی آپ لوگوں کا تھرڈ چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے تو تھرڈ چپٹر کا جو لانگ قویشن نمبر ون ہے یعنی تفصیلی سوال نمبر ایک جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے تو آپ نے دیکھیں میں نے بورڈ کی اوپر لکھا ہے تفصیلی سوال نمبر پانچ یعنی پاکستان کے محلے وقوع کی اہمیت یعنی امپورٹنس اپ لوکیشن اف پاکستان تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میپ دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کا میپ دیکھیں پاکستان کا میپ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے اہمیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں محلے وقوع کو سمجھنا ہے محلے وقوع ہوتا کیا ہے یعنی کہ پاکستان جو دنیا کے نقشے کے اوپر کس جگہ پر واقع ہے اس کے اردگرد کون سے ممالک ہیں کہاں کہاں اس کے ساتھ کون کون سی سرحدیں لگتی ہیں اس سے بھی پہلے آپ کو تھوڑا سا گلوپ کو سمجھنا ہے کیونکہ آپ کی کتاب کے اوپر لکھا ہے ارزبالد اور طول بلد ارزبالد اور طول بلد یعنی کہ longitude and latitude اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گلوپ کو دیکھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو گلوپ بازاروں میں بھی بکھتے ہیں آپ نیکٹوں بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں گلوپ کے اوپر ایسی لائنز ہوتی ٹھیک ہے یہ جو لائنز ہوتی ہیں جو ہے یہ طول بلد ہیں یعنی کہ longitudes ہیں اور جو اس طرح vertical lines ہیں وہ ہیں ارزبالد اور اس کو latitude کہتے ہیں اب ان سے نقشے کا کیا تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ جو point ہے نا ارزبالد جو آپ کی زمین ہے اس کو pole کہتے ہیں یہ بھی pole ہے اب یہ آپ کا north pole ہے یہ آپ کا south pole ہے ٹھیک ہے آپ کو بتائیں north اور south جو ہے وہ ان کی location کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ درمیان میں ایک red line آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم equator کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ equator کہلاتے ہیں اب دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے globe اس کے اوپر آپ کو چار حصے نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار اسے صرف back side پہ بیس کے ہوتے ہیں تو یہ جو چار حصوں میں اسے cut کیا گیا ہے ایک حصہ جو ہے اس کے اوپر یہاں پر درجے لکھے ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ zero ہے یہاں دس ہے ان کو degrees سے ہم لوگ ظاہر کرتے ہیں یا درجے سے ظاہر کرتے ہیں بیس تیس اسی طرح یہ کرتے کرتے نوے درجے تک جاتا ہے اور پھر یہاں پہ آکے zero جاتا ہے یعنی zero سے zero لے کر 10 سے لے کر 90 بیچ میں درجے آتے ہیں اسی طرح اس طرف بھی ہے دس بیس اور اسی طرح کرتے کرتے نوے درجے تک اب آپ خود اگر آپ کے پاس گلوب ہوگا تو آپ پاکستان کی جو لوکیشن ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ ارز بل 37 دگری سے 23.5 دگری اب یہاں سے آپ نے ارز بل دیکھیں گے تو یہاں سے 37 دگری پہ آپ جائیں گے یہاں سے اور وہ در آپ کو 23 دگری اور 23 یہاں سے آپ 23 اور 37 دگری کے یہاں پہ آپ کو ایک جگہ دو پوائنٹ آپ کے بنیں گے اسی طرح طول بل اوپر سے نیچے کی طرف یہاں سے یہ جو zero ہے یہاں 61 سے 70 دگری تک آپ یہاں سے جائیں گے جہاں پہ یہ دو پوائنٹ آپس میں جا کے جڑیں گے گراف آپ نے پڑھا ہوئے نا تو گراف کے حساب سے جڑیں گے وہاں پہ پاکستان موجود یہ تو ہو گیا آپ کا جب آپ پڑھیں گے آپ نے اسی طرح اس کے ارزبال توربال کی لوکیشن جو ہے وہ یاد کریں اس کے علاوہ پاکستان کا محلے بکو آ جاتا ہے پاکستان کا محلے بکو جو ہے اس کو ہم 6 حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے مشرق میں کیا ہے پاکستان کا مشرق کہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کا نورت ہے یہ آپ کا ساؤت اور یہ آپ کا ویسٹ ہے اور یہ آپ کا ایسٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نورت ساؤت ایس ویسٹ ہے اب اس کے بعد اردو اور انگلیش میں اس لئے بولیوں تاکہ جو انگلیش میں پڑھنے والے بچے ان کو بھی سمجھ آج اب سب سے پہلے ہیڈنگ دیکھیں پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے ایسٹ یعنی کے مشرق اور یہ جو آپ کی لائن جا رہی ہے جو بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے یہاں پہ آپ کا انڈیا ہے یا بھارت جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب بھارت کے ساتھ پاکستان کا کنیکشن کیا ہے پاکستان بھارت سے الگ ہوا تھا یہ آپس میں جدا ہوئے تھے انیس سو سنتالیس میں ان کے درمیان میں تین جنگ لڑی جا چکی ہیں اور تین جنگ میں کون گون سی جنگ ہیں آپ چار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان پھر سیمیڈی ون بار لڑی گی پھر کارگل بار ہوئی تو یہ جنگ ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ایریا کشمیر آپ پتہ ہے یہاں پر کشمیر لوکیٹ کرتا بھارت نے کشمیر کے اندر انٹر ہوکے اس پر قبضہ کیا ہو ہے کچھ ایریا یہاں پہ سمندر ہے اس کے اندر چلا جات یہ پانی یہاں سے چونکہ وہ روکنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے جھگڑے ہوتے ہیں یہاں پر بھی پانی کے کچھ دریا ہیں جو ہم لوگ آپس میں مشترکہ طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں جس پر لڑائیاں ہو چکی اس کے بعد آجاتا ہے پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان اب شمال اور مغرب کیسے دیکھیں گے یہ شمال ہے آپ کا اور یہ مغرب ہے آپ کا ٹھیک ہے پاکستان کے شمال اور مغرب میں افغانستان شمال اور مغرب یعنی کہ درمیان میں اس سائید پہ یہ جو ایریا ہے یہاں پر افغانستان ٹھیک ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے ان کے ساتھ سرحد لگتی ہے جو ڈیورین لائن کے نام سے مشہور ہے اس جو بورڈر لائن ہے اس سے ڈیورین لائن کہا جاتا ہے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں برادر رنہ ملک ہے مسلمان ملک ہے تو پاکستان کے ان کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے یہاں پر افغانستان ہے اس کے بعد دیسری ہیڈنگ دیکھیں پاکستان کے شمال مغرب میں وستی ایشیا ممالک شمال مغرب یہی ایریا ہے اس کے اوپر چلے جائے تو یہاں پر پیچھے وستی ایشیا ممالک ہے جن کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کی بک کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں یہ نام ہے ان کے کارگستان ازبکستان تاجکستان ترکمانستان اور کرگلستان یہ ریاستیں جو ہیں وہ افغانستان اور پاکستان کے اس میپ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کی لوکیشن ہے ان ریاستوں کو چونکہ گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کی ٹریڈ سمندر کے راستے وہ نہیں ہو سکتی تو یہاں پر وہ ایریا ہے جو رشیہ سے ریاستے الگ ہوئی تھی یہ بھی آپ کو یاد رہے ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان اور رشیہ کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی جس سے جہاد افغان کے نام سے بھی یاد رکھ جات ہے تو اس جنگ کے نتیجے میں ریزلڈ کے طور پر یہ سات ریاستے جو ہیں وہ ان سے الگ ہوئی تھے اور وہ اسلامی ریاستے ہیں ساری تو وہ یہاں پر موجود ٹھیک تو ان کا بھی پاکستان کے سلسلے پاکستان کے برادر ممالک میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ریاستے ہیں تو ان کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلق ہیں اس کے بعد آپ آج پر پاکستان کے شمال میں جائیں یہ آپ شمال ہے اور شمال یہاں پر آپ کا چائنہ اب چائنہ کی اہیت سے کون واقف نہیں ہے ہمارا برادر ملک ہے ان کے ساتھ ہماری بہت زیادہ دوستی ہے سلک روڈ پاکستان سے یہاں پر بہت سارے پہاڑ ہمالی آز ہیں تو ان پہاڑوں کو کٹ کر درے بنا کر وہاں پر سلک روڈ بنائی گئی ہے جو پاکستان سے چائنہ میں سیدھی جاتی ہے تجارت ہوتی ہے آپ پاکستان کے درمیان اور چائنہ کے درمیان ایک دھال کا کام کرتا ہے پاکستان تو یہاں اگر انڈیا چائنہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی اٹیک کرنا چاہتا ہے یا تجارت بھی کرنا چاہتا تو زیادہ پاکستان کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے اس لئے پاکستان یہاں پر بہیرہ ارگ یہ سمندر کا کنارہ پاکستان کے سند اور بلوچستان کے ساحلوں کے ساتھ ٹچ کرتا ہے یہاں آپ پتا ہے بندر گاہیں ہیں بندر گاہوں کے ساتھ چونکہ آپ کے کتاب میں سی پیک کا ذکر نہیں ہے لیکن آپ کو ویسے پتا ہے کہ گوادر پورٹ بن گئی ہے اور ٹریڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے مختلف مالک میں بہت زیادہ ہو رہے گی تو یہ آپ کا جو ہے پاکستان ایک طرح سے سمجھ لے ہب ہے ٹریڈنگ کا یعنی کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے ہر ایک نے گزر کے جانا ہے پاکستان کے اس طرف سے بھی ہو رہا تا کہ یہاں سے بھی ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جس ملک کی ٹریڈنگ جسے ممالک کے ساتھ سمندری راستوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے لہذا آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ اپرچنیتیز ملیں گی تو یہ آپ نے پاکستان کی اہمیت جو ہے اپنی بورڈرز کی وجہ سے بہت زیادہ ہے جن جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں انڈیا ہے ایک یہ سائیڈہ جہاں ہم لوگ بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ہماری سیکیور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن باقی یہ جو ایریا مکمل ہوتا ہے اور آخر میں ایک ہیڈنگ آپ نے دینی ہے خلاصہ کلام کی یعنی کنکلوزن اب اکثر بچے جو ہیں وہ کنکلوزن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں میں بچوں کو خود کہتی ہوں کہ آپ نے کنکلوزن خود لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا ان امپورٹنٹ پوائنٹس کے ایک ایک لائی ہیں ہاں پہ لکھیں چار ساڑھے چار لائنز آپ کی بن جائیں گی خلاصہ اکلام لکھیں آپ کے ٹو مارکس جو ہیں وہ خلاصہ اکلام کی وجہ سے آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ یہ سارے معاملات کر لیتے ہیں یہ والی ہیڈنگز لگا کہ تھوڑا سا میپ بے شک نہ بنائیں یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنائے تھوڑا سا اس کا حوالہ دیتے ہیں آپ کا مکمل ہے یہاں سے آپ ایک بھی جو پوائنٹ ہے یہ مائنس نہیں ہوگا بلو مارکر کا استعمال زیادہ کریں بہترین رائٹنگ میں رائٹنگ